اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنْنَا هَا لِلنَّاظِرِينَ اور البتہ تحقیق ہم نے بنایا آسمان میں برج وزینا ہا ہم نے مزین کیا ان کو لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور ہم نے حفاظت کی ان کی ہر شیطان مردود سے اِلَّا مَنِ اسْتَرْقَ السَّمْعَا مَگر وہ جس نے سن لیا چوری سے فَاتْبَعُهُ شِحَابٌ مُّبِينَ پیچھے لگا اس کے ستارہ چمکتا ہوا شِحَابٌ مُّبِينَ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِ اور زمین کے بچھایا ہم نے اس کو ہم نے ڈال دی اس میں رواسی پہاڑ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ ہم نے اگائیں اس میں ہر چیز موزون اندازے سے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِش ہم نے بنائی تمہارا لی اس میں روزیاں وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور وہ کہ نہیں ہوں تم ان کے لیے روزی دینے والے وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہیں خزانے اس کے فَمَا نُنَزِّلُوا إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ اور نہیں ہم اتارتے اس کو مگر ساتھ ایک مقرر اندازے کے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَا اور ہم نے بیجی ہوایں لَوَاقِحَا بوجل بادلوں کو پر کرنے والی فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاء ہم نے اتار آسمان سے ما آ پانی فَسْقِنَا كُمُوهُ ہم نے سراب کیا تم کو اس سے وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ نہیں تھے تم اس کے لئے خزانہ کرنے والے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي بَنُمِیتِ بے شک ہم البتہ زندہ کرتے اور مارتے ہیں وَنَحْنُ الْبَارِسُونَ اور ہم ہی بارس ہیں وَلَقَدَعْلِمْنَ الْمُسْتَقْدِمِينَ اور البتہ تحقیق ہم نے جان لیا تم سے پہلے لوگوں کو وَلَقَدَعْلِمْنَ الْمُسْتَقِرِينَ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں پیچھے آنے والے یعنی بعد میں آنے والوں کو وَإِنَّا رَبَّكَهُمْ يَحْشُرُهُمْ بے شک تیرے رب وہ جمع کرے گا ان کو إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے اوپر آپ نے پڑا وَلُوْ فَتَحْنَا عَلِيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَا اگر ہم کھول دیتے ہیں ان کے لئے دروازہ آسمان سے فَضَلُ لُوْ فِي هِيَا رُجُونَ اسی آسمان کا آگے ذکر کیا کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے برجوں کے بارے میں تفصیل ہے ستارے دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں جو حرکت کرتے ہیں ان کو سیارے کہتے ہیں ایک وہ ہیں جو بلکل کھڑے رہتے ہیں ان کو سوابت کہتے ہیں تو گویا یہ جو چلنے والے ان کے اپنی منازل ہیں جس طرح چاند اور سورج ان منازل کو برج سے تعبیر کیا یہ بھی ہیں کہ فرشتوں کے رہنے کے مقامات ہیں فرشتے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں وہ مقامات برج کہلاتے ہیں ہم نے بنائے آسمان میں برج ہم نے مزین کیا اس آسمان کو واسطے دیکھنے والوں کے ستارے جڑ دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ دیکھنے والوں کے لیے ایک عجیب نظارہ ہوتا ہے شہر داری میں آپ کو ستارے کم نظر آئیں گے ستارے دیکھنے ہو تو دیاتوں میں جلے جائیں جہاں روشنی کم ہوتی ہے یہاں کے روشنی اس قدر ہماری آنکھوں پہ غالب آ جاتی ہے کہ آسمان کے ستارے کم نظر آتے ہیں خصوصاً ان اندھیری راتوں میں جب چاند غروب ہو جاتا ہے جلد یا طلوع نہیں ہوتا ان راتوں میں آسمان کا نظارہ کرنے والا ہوتا ہے آسمان کے ستارے چمکتے وہ نظر آتے ہیں رب تعالیٰ و عمراتہ مزینناہا لناظرین ہم نے مزین کہ ان کو اس آسمان کو واسطے دیکھنے والوں کے وحفظناہا من کل شیطان الرجیم اور ہم نے بنایا واسطے حفاظت کے ہر شیطان یعنی اس آسمان کو ہر شیطان مردود سے یا ہر اس شیطان سے جو مردود ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں فرشتیں دیتے ہیں کہ کیا آئندہ سال میں ہونے والا ہے حال میں کیا ہو رہا ہے تو جنات اوپر جاتے ہیں فرشتیں اس طرح قطار میں کھڑے ہوتے ہیں جس طرح یہ انگلییں ہیں تو ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے ان میں سے کوئی بات سنتا ہے جس کے کان میں کوئی بات پڑتی ہے پھر وہ آ کر کاہنوں کو بتلاتے ہیں ایک آدھ سچی ہوتی ہے باقی ننانوے وہ جھوٹھی ملا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ کاہنوں کے پاس نہیں جانا چاہیے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کاہن جو بتلائے گا ٹھیک کہے گا یہ ٹھیک بتلائے گا صرف اس عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا مسلمان نہیں رہے گا کیونکہ روایت میں الفاظ ہیں جو شکر کسی فعل نکالنے والے کے پاس گیا اس کی تصدیق کی فقد کفرہ بما انزل علی محمد اس نے انکار کیا اس چیز کا جو چیز اتاری گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا وہ منکر ٹھہرا اور اگر کسی نے ہنسی مذاق کے طور پہ کسی قائن سے ملاقات کی اور اس کے پاس گیا میرا ہاتھ دیکھو مجھے بتلاو کہتے ہیں چالیس دن اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی چالیس دن اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی تو خواتین میں یہ بیماری زیادہ ہے غلط قسم کے لوگوں کے پاس جاتی ہیں بتاؤ جی فلان چیز گم گئی کس کے پاس ہے بتاؤ مجھ پہ کیا ہوا ہے میرے گھر میں یہ مسائل ہیں کس نے پیدا کیے ہیں حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے البتہ آداب میں یہ آداب ہے خیر کا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں کہ اللہ رب العزت کے کرم سے ہوا اور اگر کوئی تکلیف پہنچیے تو یہ کہیں ہمارے آمال بد کی شامت ہیں ہمارے کرتونتوں کا نتیجہ ہے ہم بغیر وضو کے بغیر غسل کے بغیر نمازوں کے جب زندگی بسر کریں گے حلال حرام میں تمیز کیے بغیر زندگی بسر کریں گے پھر امتحانات تو آئیں گے نا جس طرح موجودہ وبا ہم پہ مسلط ہے کرونا آہ کی آڑ میں گوئے لوگوں کا کاروبار اور نظام زندگی معتل ہو کے رہ گیا ہے اور اس قدر مایوسی چھائی ہوئے لوگوں کے چہروں پہ کل کیا ہونے والا ہے اس ہفتے میں پتہ نہیں کیا ہوگا اس مہینے میں کیا ہوگا آیا کھانا بھی ملے گا یا نہیں ملے گا لاک ڈاؤن کی شکل میں جب دکانیں بند ہوں گی بادار بند ہوں گے خرید و فروخت بند ہو جائے گی آنا جانا باہر نکلنا آخر کتنی دیر تک کسی کے پاس گھر میں رسد موجود ہے کھانے پینے کی اشیاں موجود ہیں کبھی تو ختم ہوگی اور شہر دار میں تو یومیاں سبزی اور آٹا چاول آتے ہیں حالانکہ دیہاتوں والے پھر بھی اچھے مہینے سال کا اپنا سٹاک کٹھا کر لیتے ہیں چاولوں کی شکل میں گندم کی شکل میں پھر وہ نمک اور کیا کہتے ہیں مرچ اور پیاز کے ساتھ کھانا کھانے کو سعادت سمجھتے ہیں اور جب تک یہ سادگی دیہاتوں کے اندر تھی سہتیں تھی اور جب ان لوگوں نے بھی اس سادگی کو ترک کیا مختلف بیماریوں کے حوالے ہو گئے ہیں جب تک دیہاتوں میں لوگ محنت کرنے والے تھے ورزش تھی گھی حضم ہوتا تھا لسیہ اور دودھ ان کے جسم پہ اثر کرتا تھا جب لوگوں نے محنت چھوڑی وہی لسی وہی دودھ ان کے لیے وبال جان بن چکا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پینا مقدر سے ہے لوگوں نے بیچنا شروع کر دیا ہے ورنہ ہمسائیہ ہمسائیہ کے ساتھ تعاون کرتا ہے کم مہمان آ جاتا اس مہمان کے لیے ہمسائیوں کے گھر سے دودھ ویسے ہی مل جاتا وہ ویسے ہی تعاون کے طور پہ دے دیتے مہمان نوازی کریں جی اور مہمان کوئی آتا تھا رشتہ دار قریب برادری کے لوگ اس کی دعوت اپنے ذمہ لے لیتے تین دن چار دن پانچ دن سات دن میزبان کے سر سے بوجھ ہلکہ ہو جاتا مہمان تین دن چار دن پانچ دن اگر کوئی ٹھہرہا ہے خصوصاً اگر کوئی داماد آ گیا ہے تو رشتہ داروں کے ہاں اس کے کھانے چل رہے ہیں محبتیں الگ تقسیم ہو رہی ہیں محبتیں الگ بڑھ رہی ہیں اور میزبان کے سر سے بوجھ الگ ہلکہ ہو رہا ہے اور اس کے حوث لافظہی الگ ہو رہی ہے سواب الگ مل رہا ہے اور آج قسم پرسی کا عالم ہے نفسی نفسی کا عالم ہے ہائے ہائے اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کوئی کسی کو کھلا کے راضی نہیں ہے اور اگر کسی سے جبرن کھانا چاہیں گے سواب سے محروم ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو تان کرنا شرمندہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے مناسب نہیں ہے تو برحال بات سے بات نکل گئی فرماتے ہیں کسی کے پاس فال کی نیت سے نہیں جانا چاہیے تو جنات اوپر جاتے ہیں ایک آت بات سنتے ہیں لاکر کاہنوں کو بتلاتے ہیں پھر آگے وہ لوگوں کو گمناہ کرتے ہیں مگر وہ جس نے چوری کر لیا چورا لیا پیچھے لگے گا اس کے شہاب مبین فرمایا ہم نے زمین کو بچھا دیا وَالْقِنَا فِيهَا رَوَاسِ ہم نے ڈال دی اوپر اس کے پہاڑ تاکہ زمین کی جنبش اور حرکت ختم ہو جائے زمین ہچکولے نہ کھائے ڈامہ ڈول نہ ہو لوگ پریشان نہ رہیں زمین پہ بطور میکھوں کے ہم نے پہاڑ رکھ دیئے وَالْجِبَالَ اَوْتَادَا وَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَئِمْ مُوزُون اور ہم نے اگائی اس میں ہر چیزیں اگائی اس میں ہر چیز موزون ایک اندازے سے جہا جہا جس جس علاقے کی جتنی ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں ان کو مہیا کر دیتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں وہاں کی زمین کی پیداوار ان کے لیے کفایت کر جاتی ہے یہی معنی ہے وَالْجِبَالَ اَوْتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَئِمْ مُوزُون اگائی اس میں ہم نے ہر چیز اندازے سے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِش ہم نے بنائی تمہارے لیے اس میں روزیاں وَمَلْ لَسْتُمْ اور وہ کہ نہیں تم اس کے لیے بھی رازقین روزی دینے والے تمہارے لیے بھی روزی کا انتظام کیا اور ان کے لیے بھی جن کو تم نہیں کھلا سکتے ہیں جن کو تم نہیں کھلا سکتے ہیں ان کی روزی بھی ہمارے ذمہ ہیں ان میں یہ دیکھیں چرند پرند آگے سارے حیمانات آگے بہت ساری ایسی مخلوق آگئی کہ تم ان کو کھلانے کے مکلف نہیں ہو ان کو بھی ہم کھلا رہے ہیں تمہیں تمہارے بچوں کو تمہارے رشتہانوں کو بھی ہم دے رہے ہیں اور باقی مخلوق کو بھی جن کو تم نہیں کھلا سکتے ہیں ان کو بھی ہم کھلا رہے ہیں نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہے اس کا خدانہ اور نہیں ہم اتارتے اس کو اللہ بقدر معلوم مگر ایک مقرر اندازے کے ساتھ ہر چیز کا خدانہ ہمارے پاس ہے غلے کا خدانہ ہمارے پاس ہے مشروبات کا خدانہ ہمارے پاس ہے اور مال و ذر کا خدانہ ہمارے پاس ہے جو جو انسان کی ضرورتیں ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں وَإِمْ مِنْ شَيْنِ اللَّهِ اِنْ دَنَا خَدَاِنُوْ وَمَا نُنَزِّلُواِ اللَّهِ بِقَدْرِ مَعْلُومِ اور ہم ان کو ضرورت کے مطابق پہنچاتے ہیں دیتے ہیں فرمایا مسلم شریف کی ایک روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اول سے لے کر آخر تک کیا انسان کیا جنات کیا تری اور کیا خشکی کے رہنے والے سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں وہ مجھ سے مانگیں فرمایا سب کی مو مانگی مرادیں پوری کر دوں گا ایک ہی وقت میں ساری مخلوقات اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیں اس ایک ہی لمحے میں سب کی سن کر سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس قدرت ہے میں کروں گا اور فرمایا جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں تو ساری مخلوق کو دے کر بھی میرے خدانوں میں کمی نہیں ہے سوئی آپ سمندر میں ڈبو کے نکالتے ہیں نا ایک قطرہ پانی کا جو سوئی کے ساتھ لگ گیا اس سوئی کے ساتھ ایک قطرہ پانی کے لگنے سے سمندر میں کمی واقع ہوئی ایک قطرہ کم ہوا نا اللہ کے خدانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے خدانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی ہم انگلی سمندر میں ڈبوئیں پانی کے جو دو چار قطرے لگنے سے سمندر میں جو کمی واقع ہوگئی اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات میں اپنے خدانے تقسیم کریں اللہ کے خدانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی یہ ہمارے خدانے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمْ مِنْ شَنِ اللَّا إِنْ دَنَا خَدَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ فرمایا ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق جو جو ہماری حکمت اور مسلحت ہے ہم وہ سامنے رکھتے ہوئے اپنی مخلوق کو دیتے ہیں یہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے شاہ رحم اللہ فرماتے ہیں اکبر علیہ بادی بڑے تنزیہ نگار شاعر تھے کہتے ہیں ان کی کلیات پڑھو انہوں نے ایک سیر نقل کیا اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر یہی بدر ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد اور نصائی شریف یہ بھی سیہا ستہ میں سے ہے اس میں ایک نبیت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مَلْ لَمْ يَسْعَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ جو رب سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتا ہے اس طرح ایک اور شاعر کہتا ہے دینا ہے اپنے ہاتھ سے اے بے نیاز دے کیا مانگتا پھرے تیرا سائل جگہ جگہ گویا دینے والی ایک اللہ ہی کی ذات ہے مفسرین نے لکھا ہے لفظ رب کا مفہوم اگر سمجھ آ جائے شرک کوئی نہ کرے لفظ رب کا مفہوم اگر سمجھ آ جائے رب کا مفہوم کیا ہے بتدریج پالنے والا اور تربیت میں جو جو ضرورت کی چیزیں سب مہیا کرنے والا اسے کیا کہتے ہیں رب کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی کو ہوا کی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے لباس کی ضرورت ہے مکان کی ضرورت ہے اور صحت کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں کون ہے دینے والا رب کون ہے دینے والا اگر ہی میرا اور آپ کا عقیدہ بن جائے کہ ساری چیزیں یہ رب سے مل دیئے تو پھر ہم شرک نہیں کریں گے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ فعل میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں ٹھہرا سکتے ہیں لیکن افسوس کہ ہم لفظ رب کو نہیں سمجھ رہے ہیں رب کا مفہوم کیا ہے رب کا معنی ہے بتدریج پالنے والا پالنہار اور سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيدٍ بیشک ہم زندہ کرتے اور مارتے ہیں ہم ہی وارث ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَ الْمُسْتَأْخِرِينَ زندگی موت ہمارے قبضہ قدرت میں زندگی بھی ہم دے رہے ہیں موت بھی ہم دیتے ہیں جب تک چاہیں جس کو زندہ رکھیں جب چاہیں جس کو موت دینی ہے موت دے دیں ہم ہی وارث ہیں کیوں کتنے آئے اور چلے گئے وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین بھی وہی آسمان بھی وہی شہر بھی وہی ملک بھی وہی سونا بھی وہی چاندی بھی وہی ہاتھی بدلتے نا یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں سب کچھ وہی پڑا ہوا ہے فرمائے وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ ہی وارث ہیں زمین و آسمان کے اللہ ہی کے پاس ہے مراث زمین و آسمان کی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ الوطتحقیق ہم جانتے ہیں تم سے پہلے جتنے بھی گزر چکے ان تمام کو آدم علیہ السلام سے لے کر تم تک جتنے لوگ آئے اور چلے گئے ہمارے سامنے ہیں ہم سب کو جانتے ہیں اور فرمایا مستاخیرین اور ہم جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں ان تمام کو ایک آیت میرے حلق اوپر رہ گئی ہے وَارثَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ہم نے بیجی ہوایں لَوَاقِحَ بادلوں کو پر کرنے والی بادل ہلکے بھلکے تھے ہواوں نے بخارات اٹھائے بادلوں کو بھر دیا پھر وہ بادل فضاء میں چلے جہاں جہاں ضرورت پڑتی گئی وہاں برستے گئے جتنی جتنی جس جس کو ضرورت پڑتی اللہ وہاں اس پانی کو پہنچا دیتے اس آیت کا یہی مفہوم ہے فَانْدَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعَ ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہم نے اس پانی سے تم سب کو سہراب کیا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَاظِنِينَ اور نہیں تم اس کے لیے جمع کرنے والے اس پانی کو تم خدانہ نہیں کر سکتے تھے تم جمع نہیں کر سکتے تھے ہم نے جمع کیا ہے آسمان سے پانی برسا زمین کے مساموں سے داخل ہو کر زمین کے اندر جمع ہوا پھر تم نے ضرورت کے مطابق زمین سے وہ پانی پھر نکال لیا یہ ہمارے موڈر لگی ہوئی ہے پہلے ہینڈ پمپ ہوتے تھے نلکے لگے ہوتے تھے اس سے پہلے کونوں کا دور تھا گویا چاہ فارسی میں کہتے ہیں فارسی میں اور عربی میں بیر کہتے ہیں کونوں سے پانی نکال کر زمینوں کو سہراب کیا جاتا تھا ضرورت کا پانی لوگ کونوں سے نکالا کرتے تھے پھر ہینڈ پمپ کا دور آگیا پھر موڈر کا دور آگیا بغیرہ بغیرہ تو زمین کے اندر پانی کا خزانہ ہو جاتا ہے زمین اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی ہے کہیں پانی نزدیک ہوتا ہے کہیں گہرا ہوتا ہے کسی علاقے میں پانی بہت قریب ہے زمین کو پرولی سطح کے طلاح کے چچو عزیزم شکیل صاحب تشریف اللہ ہوئے تو وہ فرمان ہے کہ انڈونیشن میں بعض علاقے ایسی ہیں کہ جہاں ایک میٹر ڈیڑھ میٹر کے فاصلے پہ پانی ہے ہمارے یہاں گجران والا کے بعض ایسے خطے ہیں جہاں تیس بتیس پینتیس فٹ پہ پانی موجود ہے پچاس تک پہ موجود ہے یہ جو ہماری موڈر چل رہی ہے مجھے یقین ہے کہ اس کا بور سو سے زیادہ نہیں ہے شاید پینسٹی یا ستر کے قریب ہوگا پھر بھی پورے علاقے میں پانی اس کا اچھا ہے پانچ پانچ سو بور والوں سے پانی اس کا بہتر ہے میں نے پانی اس کا دو دفعہ چک کروایا ہے اس لئے ہم یہاں سے پانی استعمال کرتے ہیں پیتے ہیں کہیں پانی اوپر نزدیک ہے کہیں گہرہ ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پانی کا خزانہ کر دیا پانی کو جمع کر دیا ضرور کے مطابق تم اسے استعمال کر رہے ہو بے شکہ ہم زندہ کرتے اور مارتے ہیں ہم ہی بارس ہیں ملقد علی من المستقدمین منکم ملقد علی من المستاخرین البتہ تحقیق ہم نے جان لیا تم سے پہلے گدرنے والوں کو اور البتہ تحقیق ہم نے جان لیا بعد میں آنے والوں کو بے شک تر رب جمع کرے گا ان کو انہو حکیم ونعلیم بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے ولقد جعلنا اور البتہ تحقیق ہم نے بنائے فی السمائی بروج آسمان میں برچ وزیننا ہا للناظرین وزین کیا اس کو واسطے دیکھنے والوں کے وحفظنا ہا اور ہم نے حفاظت کی اس کی من کل شیطان الرجیم ہر شیطان مردود سے اللہ من اس طرق السماء مگر وہ جس نے چوری سے سن لی بات فتبہ وہ شہاب مبین پیچھے لگا اس کے شہاب مبین والارض مددنا ہا زمین ہم نے بچھا دیا اس کو والقینا فیہا رباسی ہم نے ڈال دیا اس پہ پہاڑ وانبتنا فیہا من کل شیطان موزور ہم نے اگائی اس میں ہر قسم کی اندازے سے چیزیں وجعلنا لکم فیہا معائش ہم نے بنائی تمہارے لئے اس میں روزیاں ومن لستم لہو اور وہ کہ نہیں تم اس کے لئے برازقین رزق دینے والے ومن شیطان اللہ اندنا خزائنو نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کی خزانے نہیں ہم اتارتے اس کو مگر صادق مقرر اندازے کے وارسلنا الریاحہ لواقعہ اور ہم نے بیجی ہوایں لواقعہ ہا بوجل فانسلنا من السماء ہم نے اتارا اسمان سماء آ پانی فسقیناکمو ہم نے سراب کیا تم کو اس سے ومن تم لہو بخازنین نہیں تھے تم اس کو جمع کرنے والے واننا لنحن نحیی ونمید بشک ہم زندہ کرتے اور مارتے ہیں واننا ہن الوارسون اور ہم ہی وارس ہیں ولقد علمنا المستقدمین اور البتہ تحقیق ہم نے جان لیا آگے نکلنے تم سے پہلے جانے والوں کو تم سے پہلے گزرنے والوں کو ولقد علمنا المستقرین اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں پیچھے آنے والوں کو یا جو بات میں آنے والے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَحْشُرُهُمْ بشک ترہ رب جمع کرے گا ان کو ان نوحہ کی منعلم بشک وہ حکمت والا جاننے والا ہے